یسایہ پھچپن باب آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ اور تمہاری جان فربی سے لذت اٹھائے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی اور میں تم کو عبدی اہد یعنی دودھ کی سچی نعمتیں بکشوں گا دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانوا دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی کیونکہ اس نے تجھے جلال بکشا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ قصر سے معاف کرے گا خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دیں اسی طرح میرا کلام جو میرے مو سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نگمہ پرداس ہوں گے اور میدان کے سب درخص تال دیں گے کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے اس کا درخص ہوگا اور یہ خداوند کے لیے نام اور عبدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا